اسلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدی دوستو ڈرامز سیریل توڑا سہاک کے سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کی پرومو نشر کر دی گئی ہیں لیکن ویڈیو مکمل دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہیں بولنا دوستو ڈرامز سیریل کی سیکنڈ لاسٹ اپیسوڈ کی پرومو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ حریم کو اپنی غلطی کا حساس ہو چکا ہے وہ لوگ جو کچھ سہر کے ساتھ کر رہے ہیں وہ انتہائی غلط ہیں سہر خود سے یہاں پہ نہیں آئی ہے وہ زامن کی قسمت میں لگ دی گئی تھی تو وہ لوگ کیسے سہر سے اس کی قسمت چھین سکتے ہیں دوستو آپ دیکھیں گے کہ جب سہر کو چکر آنے لگتے ہیں اور حریم کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سہر کے ساتھ اور بلاخر وہ اس سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے تو سہر اسے بتا دیتی ہے کہ کئی دن سے مجھے چکر آ رہے ہیں جس پر حریم کہتی ہے کہ پھر تو تم خوشخبری سنا رہی ہو ہمیں اور یہ بات سن کر جہاں سہر حیران رہ جاتی ہے تو وہیں پر سہر یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ نہیں حریم میں تم لوگوں کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں تم زامن کے ساتھ خوش رہو لیکن اب کی بار حریم ایسا نہیں کرے گی دوستو آپ دیکھیں گے کہ سہر تو یہاں سے جانے کا ارادہ کر لیتی ہے وہاں پہ اپنا سامان بھی پیک کر لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس سے پہلے کہ سہر کو زامن روک لے حریم آتی ہے زامن کے پاس اسے ساری بات بتا دیتی ہے کہ زامن سہر جا رہی ہے اگر ہو سکے تو اسے روک لو کیونکہ وہ تمہیں بہت بڑی خوشی دینے والی ہیں وہ تمہیں باپ بنانے والی ہیں وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہیں یہ ساری باتیں سن کر زامن تو ویسے بھی سہر کو جانے نہیں دے رہا تھا اور اس بات کے بعد تو وہ کبھی بھی سہر کو خود سے الگ نہیں کرے گا لیکن اس بات کا علم جب رابیہ بیگم کو ہوتا ہے تو وہ حریم پہ بہت زیادہ غصہ ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم نے اس کی ماں بن کر اس کے ماں بننے کی خبر زامن کو جا کر کیوں سنائی آخر کچھ تو عقل کر لیتی پاگل لڑکی جس پر حریم کہتی ہیں کہ کاش کاش آپ نے یہ دعویٰ نہ کیا ہوتا کاش آپ نے میرا نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا دعویٰ نہ کیا ہوتا تو آج میں بہت خوش ہوتی یہ باتیں سن کر رابیہ بیگم تو حیران و پریشان رہ جاتی ہیں واقعی میں رابیہ بیگم نے غرور و تقبر میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے سب کی خوشیاں چھیننی چاہیے اور دیکھو انہی کی بیٹی تہی دامن رہ گئی انہی کی بیٹی کی جولی میں خوشیاں نہ آسکیں آپ دیکھیں گے کہ رابیہ بیگم نے جو کچھ کیا بلاخر وہ سب کچھ اس کے سامنے آگیا اس نے اپنی بیٹی کی خوشیاں خرید دی چاہیے لیکن وہ اپنی بیٹی کو ایک بھی خوشی نہیں دے سکی حریم بہت زیادہ پریشان ہے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور دوستو ہمیں یہاں پیسہ لگ رہا ہے کہ شاید حریم اس دراما سیریل کے اینڈ میں زامن کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی وہ سہر کو اس کا وحی جائز مقام دے گی اس سے معافی مانگے گی رابیہ بیگم کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوگا لیکن تب بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ وہ اپنے بیٹی کو کھو چکی ہوگی آپ کیا کہتے ہیں کمیٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا لائک کر کے ضرور بتائیے گا شکریہ شکریہ